میرے بھائی توجہ اللہ نے اور مجھے اللہ نے جیسا نبی عطا کیا ہے ویسا نبی اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہر نبی شان والا ہر نبی مقام والا ہر نبی مرتبے والا لیکن جو اپنے نبی کے شان ہے وہ کسی نبی کے شان نہیں ہے تمہیں پتا ہے اپنے نبی کا مرتبہ ہم نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی ہم نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی صرف ناروں کے اندر ڈو پہ رہے اگر نبی کی قدر کی ہوتی تو نبی کے فرمان کو یوں پیٹ کے پیچھے نہ ڈالتے فجر کی نماز بس طروں میں یوں ترک نہ کرتے زہن کی نماز کاروبار میں یوں ترک نہ کرتے یوں مسجد ویران نہ ہوتی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ سید صاحب مسجد جو سید صاحب لوگوں کے گھر توٹ رہے ہیں میں نے کہا جو گھر توٹ رہے ہیں اور جو توڑ رہے ہیں ظلم کرنے باروں کے میں ساتھ میں نہیں ہوں لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا جو قوم صدیوں سے اپنے خدا کا گھر ویران کر رہی ہو اس قوم کا گھر کیسے محفوظ رہ سکتا ہے اس قوم کے گھروں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے میرے چملے تلخ لگے تو معاف کرنا اللہ کے گھروں کو ویران کر کے اپنے گھروں کی آبادی کا خیال کرتے ہو نہیں نہیں تمہارے گھر توٹ رہے ہیں تمہارے گھر ویران ہو رہے ہیں تو تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے جب تم اللہ کے گھر کو ویران کرتے ہوں گے تو اس وقت تو مصطفیٰ جانے رحمت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اسی دن کے لئے حضور نے پتھر کھا کر کے نماز ہمارے گھر تک پہنچائی تھی اسی دن کے لئے طائف کی بادیوں میں لہو لہان ہو کر اللہ رب العزت کا قرآن ہمارے گھر تک پہنچایا تھا شان کے ٹکڑے کر کے صرف دین ہمارے گھر تک نہیں پہنچا حضور کی محنتیں ہیں محنتیں شان کے ٹکڑے ہونا برحق ہے لیکن یہ میرے آقا کی محنت ہے ہم نے نبی کی محنت کی قدر نہیں کی اور یاد رکھنا حضور کے فرمان کو سب سے پہلے ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈالا ہم نے ڈالا اس لئے کہ ہم نے اس کی کیا قدر کی حالانکہ لا شعوری طور پر سب کچھ ہوا لیکن اب قدرت بیدار کرنا چاہتی ہے یہ جو سر پہ ٹولے پڑھ رہے ہیں نا یہ بیدار کرنے کے لئے ورنہ میرا اللہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے ہم نے بندوں سے تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں خدا کی مدد چاہتے ہو گناہوں سے رکھو اور مسجدوں کو آباد کرو اللہ کی مدد آئے گی میں یہ بات کہنے لگا تھا یہ بات کہہ کر کے پھر آگے بڑھوں جیسا نبی خدا نے بن مانگے تمہیں اور مجھے عطا کیا ہے ایسا نبی اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا ارے ناتان موسیٰ قلیم عز کرتے مولا مجھے محمد عربی کا امتی بنا دے سبحان اللہ موسیٰ قلیم کیسے پیغمبر دعا کر مجھے ان کا امتی بنا دے اللہ فرماتا ہے موسیٰ تم سے پہلے سترہ انبیاء نے یہی دعا کی تم سے پہلے سترہ انبیاء نے یہی دعا کی کہ ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دے آپ انتازہ کریں انبیاء نے دعا کی اور آپ نے کچھ نہیں دعا دیا آپ نے کچھ دعا نہیں کی بن مانگے خدا نے آپ کو ان کا امتی بنا دے بن مانگے قدر کی یہی کہ ہیروں سے محبت کی ان سے سچی محبت آپ کہیں گے ہم نے ہیروں سے کہا میں نے کہا اگر تو حضور سے سچی محبت کرتا تو ہیروں کی طرح چہرہ بنانے کی بجائے تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق بے شک شکل بہنسے کی بات نہیں ہے یہ سچائی ہے اگر ہیروں پھٹیوی پینٹ پہن لے تو تُو ہزاروں روپے دے کر پھٹیوی پینٹ خریدتا ہے کیا مو دکھاؤ گے اپنے نبی کو حضور کا دل دکھا دکھا کر کے خوشیاں دامن میں سمیٹھنا چاہتے ہو اپنے گھروں کی شادیوں کے اندر ڈی جے تم لگاؤ گانے تم بجاؤ اور اس کے بعد پھر کہو کہ حضور ہم آپ کے نام پہ جان کروں ارے نیتان جو اپنے نبی کے نام پہ اپنی خواہشات قربان نہیں کر سکتے وہ اپنے نبی کے نام پہ اپنی جان کے قربان ہماری آباز گیر محصر کیوں ہو رہی ہے ہماری آباز میں اثر کیوں نہیں ہے ہزاروں لاکھوں جمع ہوتے کوئی اثر نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ دنیا جان چکی یہ نعرے والی کوئی ہے ان سے کچھ ہونا نہیں ہے یہ کچھ کر نہیں سکتے ان کے پاس صرف نعرے ہیں ایک بار نے آس سے ایک صدی پہلے کہا تھا بجی عشق کی آگ اندھیر ہے بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان ہی راہ کا ڈھیر ہے راہ کا ڈھیر ہو گیا مسلمان اور راہ کو تو ہوا جدر چاہتی اڑا کر لے جاتی ہے تو اپنے نبی کی قدر کرو اپنے نبی کی عزت کرو اپنے نبی کا احترام کرو اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو اور دوسروں تک پہنچاؤ کہ اپنے نبی کی شان کیا ہے صاحبِ معارج لکھتے ہیں اپنے نبی کی شان کیا ہے ایک دن جنابِ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے قوم کو خطبہ دے رہے تھے خطبہ دیتے ہوئے اتنا خوبصورت بیان دیا حضرتِ عیسیٰ قلمت اللہ نے روح اللہ نے ایک بڑیہ جذبات میں آ کر کے کھڑی ہو گئی دوجہ کرنا اپنے نبی کی شان کیا ہے بڑیہ جذبات میں آ کر کھڑی ہو گئی اور کہتی عیسیٰ تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی جب بڑیہ نے جذبات میں یہ کہا ماننے والوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں یہ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آسو آ گئے کون عیسیٰ جو بل باپ کے جبریل کے دم سے پیدا ہوئے وہ عیسیٰ کون عیسیٰ جو آج آسمانوں پر موجود ہے وہ عیسیٰ کون عیسیٰ جو کباری پتول سے پیدا ہوئے وہ عیسیٰ کون عیسیٰ جو کسی اندھے کے آنکھ پر ہاتھ رکھ دے تو اسے آنکھ مل جائے وہ عیسیٰ کون عیسیٰ جو مکمی کی بورت پر پھوک مار دے تو وہ زندہ ہو جائے وہ عیسیٰ وہ عیسیٰ جو کلمت اللہ ہے جو روح اللہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑیہ کہتی ہے تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی تو عیسیٰ علیہ السلام رو کے کہتے ہیں بڑی بی تو میری امت میں ہے یہ تو کہہ کہ میں اچھا ہوں مگر یہ مت کہہ کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا والدہ میرے بعد ایک آنے والا ہے زمین پر اس کو محمد کہیں گے آسمانوں پر اس کو احمد کہیں گے وہ مجھ سے بھی اور سمجھ سے اچھا ہے اور میری ماں سے بہتر اس کی ماں ماں ہونے کے اعتبار سے ہے یہ کسی نے عیسیٰ کو جنم دیا کوئی محبوب خدا کو جنم دے گی اور اے پڑیہ میں عیسیٰ یہ تمنا کرتا ہوں کہ مجھے زندگی میں صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار محمد جو جوچیاں نالین پہنتے ہیں اس کا قسمہ باندھنے کا موقع میں نارے تکبیر